السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے لئے جاندار شاندار مالدار وظیفہ لے کر آیا ہوں میں پہلے نواب مسجد میں بیان کیا کرتا تھا تو وہاں بیان کر کے میں نکلا تو ایک لڑکی بہت خواتین ہوتی تھی کئی مرد ہوتے تھے کار میں بیٹھا تو ایک لڑکی پردے میں آئی اور کہا ابو جی ابو جی ابو جی میں نے کہا بولو بیٹا بولا میری عمر 28 سال کی ہو گئی ہے کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے میں نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤ آپ کرو گی بیٹا کیوں کہا کروں گی میں کہا یہ میرا وظیفہ جاندار شاندار مالدار ہے اور وہ یہ کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیا کرو کہ میں نے اس سے کہا اور اس کے بعد جو دعا مانگی کہ بیٹا اللہ تیری دعا قبول کرے گا تو اس نے سوال کیا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور پڑھوں گی 24 گھنٹے میں لگا کم سے کم سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھ اور اخلاص سے پڑھ سورے اخلاص کا مطلب ہے اس نے کہا میں ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ اب روانہ ہوئے ہم تو میرے جیب میں تصویح تھی میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں آ میں ایک تصویح دے رہا ہوں یہ میری تصویح بھی جاندار شاندار مالدار ہے لے یہ تصویح لے لے اور پڑھتی رہنا اللہ تعالیٰ تیرا رشتہ کرا دے گا انشاءاللہ دوسرے سال میں پہنچا تو وہی لڑکی کھڑی تھی اور ایک بچہ ہاتھ میں تھا اور یوں کہا کہ ابو جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا رشتہ بھی کرا دیا اور اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا اور اللہ جل جلال عم نوالہو نے بہت مجھے مال دیا یہ جملہ کہا اس نے کہ مجھے بہت مال دیا بہت مال دیا میں نے کہا بہت اچھا اب بیٹا اسے پڑھتی رہنا سٹوک مت کرنا سٹوک کریں گی تھی وہ مال بھی سٹوپ ہو جائے گا پھر اس نے کہا ابو جی میں آپ کو خوشخبری سناؤ کہ کئی لڑکیاں میرے پاس آتی تھی کہتی تھی کہ ہمارے نکا نہیں ہوتے تو میں ان کو یہ تصویح دے دیتی اور آپ کا جاندار شاندار مالدار وزیفہ بتا دیتی الحمدللہ کئی لڑکیوں کی شادیہ ہو گئیں اس لئے آپ حضرات کے یہ حدیہ دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ سور اخلاص اخلاص سے پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا یہ بہت جاندار شاندار مالدار وزیفہ ہے اس پر عامل کرنے کی کوشش کریں اچھا ہے ایک بات اور جب میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دعا کر دی دی میری بھئی تین مرتبہ سور اخلاص پڑھو تو ایک قرآن پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے یہ تو صحیح روایتوں میں دس مرتبہ سور اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے یہ بھی صحیح حدیثوں میں ہے الحمدللہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیا کر تو دس محل تو جنت میں ہے ہی وہ تو پکے ہیں وہ تو صحیح حدیثوں میں اس کا تو انکار کریں نہیں سکتے اور کبھی اللہ چاہے گا تو بمبی میں بھی دس محل اللہ اتار دے گا لوس انجلیس میں اتار دے گا مکہ میں اتار دے گا یہ اببہ مزاہن مزاقن کہتے تھے اس لئے میں آپ حضرت سے بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم روزانہ چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنی کی عادت ڈال دیجئے اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس کے لئے کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سو مرتبہ کم سے کم سور اخلاص پڑھنی کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی بیوی بچوں کی اسے خوشیہ خود دکھا آمین وآخر باعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی